بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو یہ ایک محفل ہو رہی ہے جس میں یا دف ڈھول باجے بج رہے تھے یا بجنے والے تھے تو اس حوالے سے یہ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ یہ دف ڈھول وغیرہ اسلام میں حرام ہے تو یہ سن کر مجمع سے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ گیا ہوں وہاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لوگ دف بجا کے مزار پہ حاضری دے رہے تھے تو پھر اسلام میں دف حرام کیسے ہیں اس پہ مولانا صاحب کافی اچھا جواب دیتا ہے مولانا صاحب کافی اچھا جواب دے رحمت اللہ علیہ میں قرآن پہ ہاتھ رکھے کہتا ہوں کہ میں جب ان کے دربار پہ گیا اور وہاں پہ ہر بندہ دف کے ساتھ اور درود و سلام پڑھ رہا تھا اور یہ کونسا طریقہ ہے یہ لوگ کہاں پہ ہم کو لیکے جا رہے ہیں ہر بندے کا شعود ہے میں خود ایک ایل ایل بی وکیل ہوں پڑھا لکھا انسان ہوں اگر پڑھے ہیں لکھے ہیں اندھا اے آلے تو اندھا پڑھا ہوں اندھا پھر اللہ یہ حافظ ہے مجھے پتہ ہے لوگوں کو شعور پیتا ہو چکا ہے اگر وہاں پہ دف بزری ہے اسلام وہاں سے پاکستان میں آیا بلے شگیر میں داخل ہوا تو پھر کیسے وہاں پہ دف جائز ہے اور یہاں پہ دف جائز نہیں ہے داتا صاحب اسی جاؤ دو نمبر فقیر مل جائے ہیں بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ دو نمبر فقیر ہوتے ہیں آپ ٹھٹھا میں چلے گیا انہیں جانگی ہیں بٹھائے لیں ادھا داتا صاحب یہاں پہ دو نمبر فقیر مل جائیں گے ایسے لیے کہ داتا صاحب تمال پارا رہے ہیں نا لو تو تسی کو بھی تمال چاہد ہوگی اگر کوئی غوثِ آزم ربک میں میرے پاس بے شمار حضور غوثِ آزم کی خلافتیں ہیں میں غوثِ آزم کا خلیفہ ہوں مجھے بے شمار خلافتیں ہیں لیکن خدا کی قسم اگر کوئی شریح حکم نے آ جو شریعت کے خلاف اگر غوثِ آزم بھی بنائے تقابل قبول نہیں ہے یہ کوئی تہیر نہیں ہے کہ غوثِ آزم نے مزار کے کا حواجتی یہ جائد ہو جائے گی یہ بتائے مجھے کہ شریعت کا کڑا قانون شریعت کا کون تھا قانون کہ آپ کہیں جی غوثِ آزم نے مزار کے تقب پجید لہذا حلال ہو گئی نہیں اگر غوثِ آزم کے مزار کے بھی تقب پجے اگر شریعت میں حرام ہے تو وہ اب بھی حرام ہے یہ کوئی بات کریں جی غوثِ آزم نے میرے آقا صلی اللہ علیہ نے حدیث پر دید ہے کہ آپ نے بانسلی باتی کیا آپ نے کانوں میں اگلیاں ڈال لی آپ چلتے رہے چلتے رہے آپ نے وہاں جا کے کان چھوڑیاں دوستو ہمارے لیے یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ اب کچھ مولانا صاحبان بین خرفات پر بولنے لگے ہیں لیکن بھئی آج بھی ہمارے بیچ کچھ ایسے انٹرنیشنل جہل قسم کے ملہ موجود ہیں جو ڈھول باجوں کو جائز ہی نہیں سمجھتے بلکہ سنت رسول کہتے ہیں ہون آیت اسی آیاں نہیں جنا کہ تسیہ ساڑی اگلی ایک ڈھول وگین دیان دی ہے میں انہوں بند نہیں کرا سکیا کیوں ڈھول نہیں بند نہیں کرا سکیا اس وقت ہے کہ ڈھول تا سننے بھی سننے دے آپ کیا دین کی خدمت کر رہے ہیں کیا رسول اللہ نے یہ کام کرائے تھا ڈھول تا سننے دی ہے ڈھول تا سننے دی ہے